ویلکم بیک بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شیخ اپورا میں انسانیت سوز واقعہ اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا نے تین شہریوں کو واش روم میں بند کر دیا میں نے نہیں عملے نے شہریوں کو واش روم میں بند کیا اسسٹنٹ کمیشنر میہ جامیل احمد کی عجیب منطق انسانیت سوز واقعی کی فوٹیج روز نیوز پر شہریوں کو آور چارجنگ پر گرفتار کیا اے سی شیخ اپورا آپ کو بتا رکھے گے شیخ اپورا میں انسانیت سوز واقعہ اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا نے تین شہریوں کو واش روم میں بند کر دیا میں نے نہیں عملے نے شہریوں کو واش روم میں بند کیا اسسٹنٹ کمیشنر میہ جامیل احمد کی عجیب منطق انسانیت سوز واقعی کی فوٹیج روز نیوز پر ہمارے نمائدے عبدالخالق ورک ہمارے ساتھ شیخ اپورا سے موجود ہیں جی عبدالخالق بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بالکل یہ افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ شیخ اپورا میں پیش آیا جب ایسی شیخ اپورا میہ محمد جمیل نے پارکنگ سٹینٹ پر اوور چارجنگ جشکائیات پر چھپا مارا اور وہاں سے تین ملازمین کو اپنی رازم میں لے کر اپنے افرم لے آیا اور ان تینوں ملازمین کو اپنے آفیس کے ہی باتروم میں بند کروا دیا واش روم میں دم گھنے سے ایک شہری جو ہے وہ بے ہوشے ہو گیا ایسی شیخ اپورا میہ محمد جمیل نے انسانیت کی تضریر کر کے اپنے حدہ کا نجال استعمال کرتے ہو یہ آئین اون کروڑوں کی دجیاں بگیتی واش روم میں شہریوں کو بند کرنے پر سماجی مذہوی جماعتیں جو ہیں وہ سرافہ احسجاج بن گئی جبکہ ایسی شیخ اپورا کا کہنا ہے کہ ان شہریوں کو میں نے نہیں میرے ملازمین نے واش روم میں بند کیا عبدالحالق ورک یہ بھی بتائیے گا کہ ایسسٹنٹ کمیشنر نے کہا ہے کہ عملے نے شہریوں کو گرفتار کیا آپ کے پاس کیا اطلاعات تھے ہیں انسانیت سوچ واقعی کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں روز میوز کی سکرین پر ایسسٹنٹ کمیشنر کی عجیب منطق ہے کہ کیا عملے نے گرفتار کیا کیا عملہ ایسسٹنٹ کمیشنر کے انڈر نہیں آتا عبدالحالق ورک بتائیے گا کہ کیا ایسسٹنٹ کمیشنر کی عجیب منطق ہے کہ عملے نے گرفتار کیا کیا عملہ ایسسٹنٹ کمیشنر کے انڈر نہیں آتا بلکل جو سپر وی انڈ جو ہے وہ ایسی شہر پورا کیا عملہ جو ہے وہ ایسی کے مطاعت ہے نہ کہ اس سے ذرا پر ہے اسی کی ہدایات کے مطابق یہ خود موقع پہ جا کے انہوں نے رہس کرو ہے اور عملے کو جو ہے وہ رہس جو کہا کہ ان کو گرفتار کر کے میرے آفیس میں لے آؤ عملہ جو ہے وہ ایسی کے مطاعت ہے نہ کہ ایسی عملے کے مطاعت ہے میں بند کر دیا میں نے نہیں عملے نے شہریوں کو واسٹروم میں بند کیا اسسٹنٹ کمیشنر میاں جمیل احمد کی عجیب منطق انسانیت سوز واقعی کی فوٹیج روز نیوز پر شہریوں کو آور چارجنگ پر گرفتار کیا ایسی شیخ اپورا آپ کو اہام خبر دے رکھے گئے شیخ اپورا میں انسانیت سوز واقع ہوا ہے اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا نے تین شہریوں کو واسٹروم میں بند کر دیا میں نے نہیں عملے نے شہریوں کو واش روم میں بند کیا اسسٹنٹ کمیشنر میا جہمیل احمد کی عجیب منطق انسانیت سوز واقعی کی فوٹیج روز نیوز پر شہریوں کو آور چارجنگ پر گرفتار کیا اے سی شیخ اپورا کی عجیب منطق ڈی سی شیخ اپورا محمد اسخر جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی صاحب یہ بتائیے گا یہ کونسا قانون ہے کہ شہریوں کو آپ واش روم میں بند کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں اس ایشو کے حوالے سے میں آپ کو اس پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو اوور چارجنگ کمپلینٹ سے بڑے عقصے تھے ان کے اگینس آ رہی تھی ہمیں پہلے بھی کوئی ایف ای آرز دی ہیں کوئی چار سے پانچ ایف ای آرز آ رہی ان لوگوں کے خلاف ہو چکی ہیں اچھا آج کا جو یہ واقعہ جس کے حوالے صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کل رات کو ہی ہمیں کمپلینٹ ان کے حوالے سے ملی اور جو ہمارے اسیسٹنگ کمیشنر ہیں میاں جمیر صاحب آج انہوں نے خود سے ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کمپلینٹ کے اوپر کرنا کوئی ایکشن لینا ایک ہوتا ہے کہ ہم نے خود سے جس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا ایک اپنا انٹرنل ایک ہوتا ہے ارینجمنٹ کے خود سے جا کے دیکھنا چیک کرنا کہ آیا کہ یہ بات میں کتری صداقت ہے تو جب انہوں نے اپنے طور پر جا کے کام شہری کے طور پر یہ چیز کو دیکھا تو وہ یقینا ان کی بات جو کمپلینٹ کی بات تھی وہ دوسر صاحب ہے تو یہ بیس روپے جس کا ایک ریٹ ہوتا ہے کار کا چارج کرتے ہیں موٹ سیکل کا داثر کو یہ ہوتا ہے تو ان کے اگینس جو ہے ایسی صاحب یہ بتائیے گا کہ آور چارجنگ پر حملے نے واش روم میں لوگوں کو گرفتار کیا یہ کون سا کانون اجازت دیتا ہے یہ ایسی صاحب نے ان لوگوں کو واش روم میں گرفتار کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا آجی بلکل نہیں بات روم میں گرفتار جو ہے وہ کبھی بھی بندہ حوالات میں ہی گرفتار ہوتا ہے بات روم میں تو گرفتار بلکل نہ ہو سکتا ہے نہ ہوئی کرتا ہے ان کو وہاں سے لے کے وہ اپنے آفس آئے آفس میں اپنے پی اے کے کمرے میں ان کو پٹھایا ان میں سے ایک بندے نے جو رپورٹڈ لی ان کی کوارڈینیشن ہے کچھ لوکل جنرلیس بھی ہیں جن کے ساتھ ان کی کوارڈینیشن میں آپ کو امپورٹن چیز جو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ابھی یہ جو ہے یہ سٹے پہ چل رہا ہے کوڈ میں انہوں نے سٹے لیا ہے تھرٹی جون سے ان کا یہ ایکسپائر ہو چکا ہے کانٹیکٹ اس کو بھی دیفنیٹی لیگل فائٹ ہم کر رہے ہیں کہ سٹے کو وکیٹ کیا جائے پہلی تو بات ہے کہ ہماری نظر میں یہ بیٹھے ہوئے نا یہ جو سٹینڈ ہے اچھا ان کو کچھ پروٹیکشن بھی ہے لوکل ہمارے کچھ جنرلیس بھائی بھی ہیں پہلی کروالی ہے اب میں سرے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیچھے جو ہے وہ کچھ بیگرونڈ یا سوری کچھ اور ہے اور جو پینٹ یا پروڈیکشن جو دی جا رہی ہے وہ ایسا نہیں ہے اب یہ جب لوگ آئے پیئے کے روم پٹھے وہاں ان کو پٹھایا گیا اس کے بعد ان میں سے ایک بندے نے کہا جی میں نے واشنوم جانا ہے تو وہاں جو لوگ مجود تھے جو ہمارے جیسا کلیرکر سٹار میں ان نے کہا جی چلے جائیں کیونکہ ذہنی بیدہ وہ مجود تھے کیونکہ پولیس آ رہی تھی پولیس کے ویٹ میں ان کو سرے بٹھایا گیا تھا کوئی واشنوم میں بند نہیں کیا گیا ان میں سے جب ایک بندہ بندہ گیا تو یہ سارے جو دو تین جنرلیس تھے یہ سارے کے سارے وہاں پہنچ گئے انہوں نے پہنچنے کے بعد وہ بندہ وہاں لیٹ گیا آپ نے دیکھا ہوگا فوٹیج ہو گئے رہا دوسرا بندہ بھی با کے ادھر ہی چلا گیا وہ بھی جا کے وہاں بیٹھ گیا جیسی صاحب یہ بتائیے گا جیسی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلکل صاحبی کی غلطی ہو سکتی ہے کوئی ان کے اوپر تشدد نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ایسا یار بھی درج ہو چکی ہے جیسی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا کہ بلکل صاحبی کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن آئین کی کونسی چھیک آپ کوئی چھیک کرتی ہے کہ آپ واشنوم میں بند کریں جیسی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے بتائیے گا بلکل صاحبی کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن یہ بتائیے گا کہ یہ کونسا قانون کونسی شک آپ کو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ شہریوں کو واشنوم میں بند کریں جیسی صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے واشنوم میں انہیں بند کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روز نیوز کی سکرین پر یہ بلکل بنی ضرور ہے فوٹیج ضرور بنائی گئی ہے میں نے پہلے اس کی بیک گرونڈ بتائی ہے کہ فوٹیج کس نے بنائی ہے آپ نے یہ کبھی پوچھا ہے کہ فوٹیج کس نے بنائی فوٹیج تین سے چار صحافیوں نے بنائی جنرلس نے آگے بنائی اس آفیس میں گوز کے ہم نے ان کے خلابی ایک کپلیٹ فائل کیا ہے جیسی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے روز نیوز کو وقت دیا اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شیخ اپورا میں انسانیت سوز واقعہ ہوا اسسٹنٹ کمیشنر شیخ اپورا نے تین شہریوں کو واشنوں میں بند کر دیا میں نے نہیں عملے نے شہریوں کو واشنوں میں بند کیا اسسٹنٹ کمیشنر میا جہمیل احمد کی عجیب منطق انسانیت سوز واقعی کی فوٹیج روز نیوز پر شہریوں کو آور چارجنگ پر گرفتار کیا اے سی شیخ اپورا کے مطابق حکومت نے عوام پر پیٹرل بم گرازیہ پیٹرل کی قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے اضافہ ڈیزل کی قیمت میں دو اشارہ پانچ چار روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا بڑی عید پر حکومت کا عوام کو مہنگائی کا توحفہ پیٹرل اور ڈیزل کے قیمت میں اضافہ کر دیا افاقی حکومت نے پیٹرل کے قیمت میں پانچ روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ڈیزل کا قیمت دو روپے چوبن پیسے بڑھا دی مٹی کا تیل ایک روپے انتالیس پیسے مہنگا ملے گا لائی ڈیزل کے قیمت ایک اشاریہ ستائیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا وزیراعظم کے مہنگ خصوصی شہباز گل نے سماج رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر بتایا کہ وزیراعظم عمران خان نے پیٹرل یم مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے اوگرہ کی سفاشات کے برقس عوام کو حد درجہ ریلیف فرہام کرنے کا فیصلہ کیا ہے باہنے خصوصی نے مزید لکھا کہ اوگرہ تجویز کے مطابق پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے آرابام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فرہام کرنے کی غرض سے کیے جانے والے اس پیسلے کے نتیجے میں پڑھنے والا بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی واضح رہے کہ اوگرہ کی جانب سے پیٹرل کے قیمت میں گیارہ اشاریہ چار سفر روپے فی لیٹر اضافہ کی تجویز دے گئی تھی مہنگائی کے ستائے شہریوں نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کو مسترد کر دیا کہتے ہیں جب پیٹرول آر ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر تمام ایشیاں کی قیمتوں پر ہوتا ہے جناب آپ پیٹرول کے بارے میں پوچھنے ہیں تو وہاں کے پاس پہلے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پہلے کام کوئی نہیں ہے شہری کے ایسے ہیں حکومت معیشت کی بہتری کے دعوے تو کرتی ہے پر اس کا عبام کو برائراز فائدہ نہیں پہنچتا آپ کو بتائیں کہ جیل میں میاں نواز شریف کے قتل کی سازش تیار کی گئی مریم نواز کے الزام پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مریم نواز کی تنقید تیل مہنگا ہونے سے عمران خان کو فرق نہیں پڑتا مریم نواز نے کہا کہ عمران خان سائیکل پر دفتر جاتے ہیں مریم نواز کی تنقید آزاد کشمیر کے عام انتخابات مریم نواز کا بلندری میں انتخابی جلسے سے دعا دار خطاب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے الزام آیت کیا ہے کہ جیل میں ان کے والد میاں نواز شریف کے قتل کی سازش بھی تیار کی گئی تھی بزارت عظمہ بھی چھین لی مسلم لیگ نون کی صدارت بھی چھین لی جیلوں میں ڈال دیا جھوٹے مقدمے بنا دیئے جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی پٹرولیم مسلمات کی قیمتوں میں اضافے پر بھی خاموش نہ رہیں کہا جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے لیکن تیل مہنگا ہونے سے عمران خان کو فرق نہیں بڑھتا کیونکہ وہ سائیکل پر دفتر جاتے ہیں آپ لوگ جانتے ہونا کہ جب تیل کی قیمت بڑھتی ہے ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے عمران خان کو فرق تیل کی قیمت بڑھنے سے اس لیے نہیں پڑھتا کہ عمران خان تو سائیکل پر آفیس جاتا ہے اور اس طرح کی وہ دوائیاں جو انسانوں کی زندگیاں بچانے کے کام ہو ساتی ہیں دسویں بار ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جان بچانے والی عجویات دسویں بار مہنگی کی گئیں عمران خان نے کشمیر میں حکمت برائی تو پہاڑ بھی گروی رکھ دیں گے عزبیکستان اور پاکستان معاشی ترقی کے ایک سفر پر چل رہے ہیں ایسا کہا گیا وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پاکستان اور عزبیکستان نے مل کر غربت کا خاتمہ کرنا ہے عزبیکستان سے مضبوط تجارتی تعلقات کے خواہ ہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مزید کہا گیا عزبیکستان سے وسائل زمینی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان اور عزبیکستان کے صدر کی مشترکہ پریس کانفرنس وزیراعظم عمران خان دو روزہ سرکاری دورے پر عزبیکستان پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں پروکار استقوالیہ تقریب میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا عمران خان کہتے ہیں عمران خان میں آمن خطے کے لیے بہت اہم ہے پروسی ملک کے پورام سیاسی حل کے خاخاں ہیں کہا پاکستان، افغانستان اور عزبیکستان ریلوے منصوبے سے اقتصادی انقلاب آ سکتا ہے وزیراعظم کا دو روزہ عزبیکستان کا سرکاری دورہ عزبیک فاش کے دستے نے وزیراعظم عمران خان کو سلامی دی گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تقریب کے دوران پاکستان اور عزبیکستان کے قوم تارانے بجائے گے بعد ازاں عزبیکستان کے صدر نے وزیراعظم کو کابینارکان کا تعرف کرایا اس سے قبل وزیراعظم عمران خان نے تاشغن میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور عزبیکستان کے درمیان تاریخی ثقافتی تعلقات ہیں دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے افغانستان کے پور امن سیاسی حل کے خواہہ ہیں ہمسایہ ممالک کے ساتھ تجارت سے لوگوں کا میار زندگی بلند ہوتا ہے پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں سے منسلک ہے تجارتی فروغ سے عوام کا میار زندگی بہتر ہوتا ہے ازبیکستان انٹری ویچ وی آر کنیکٹی وی ان پاکستان آر کنیکٹی کلچرلی ہسٹورکلی و یوں ایم پاکستان ازبکستان اور پاکستان ازبکان بے وزیراعظم کے ہمراہ ہیں پاکستان کا اخوانستان پر ام کانفرنس بلانے کا اعلان ام کانفرنس کے لئے سترہ جولائی سے شرکہ پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے اخوانستان ام کانفرنس اٹھارہ انیس جولائی کو اسلام آباد میں ہوگی اخوانستان کے مسئلے کا حل اخوانوں نے خود تلاش کرنا ہے ججمان دکتر خارجہ کی جانب سے ایسا کہا گیا اخوان ام ہماری حلقائی روابط کو فروغ ملے گا ہم مزید اخوان محاجرین لینے کے متحمل نہیں ہو سکتے امریکہ نے اخوانستان میں ام کلیے پاکستان کی کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں موالک محفوظ اخوانستان چاہتے ہیں امریکی مہت میں خارجہ کی ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ اخوانستان میں طاقت سے بننے والی حکومت کے لئے دنیا تیار نہیں پاکستان طالبان اخوانستان کو مذاکرات کی میز پر لائے کئی سالوں سے مشترکہ اہداف کے لئے کام کر رہے ہیں اخوانستان کا بوجھ عالمی برادری کو اٹھانا ہوگا پسنی میں اسکیوٹی فورس اس کی کھاڑی پہرباروں نیچنگ سے ٹکرا گئی آئی ایس پی آر کے مطابق واقعے میں کپٹن افنان مسکود اور سپاہی بابر زمان شہید ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے میں دہشت کردوں کی تلاش کے لئے سرچ آپریشن جاری ہے ایسے واقعات سے اسکیوٹی فورس اس کے حوصلے پر اس نہیں کیے جا سکتے ملک دشمن اناثر کو بلوچستان کا عام سفداز کرنے نہیں دیں گے پانک فورس کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بلوچستان کے ساحلی شہر پسنی میں سکیوٹی فورس کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹھکرا گئی سکیوٹی فورس کی گاڑی کو دہشت گردو نے پسنے کے علاقے خدا بکش بازار میں نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں کپٹن افنان مسود اور سپاہی بابر زمان شہید ہو گئے آئی ایس بی آر کا کہنا تھا کہ واقعے کے بعد سکیوٹی فورس نے علاقے کا محاصرہ کر کے دہشت گردو کی تلاش آپریشن شروع کر دے ایسے بزدلانہ واقعات سے سکیوٹی فورس کے حوصلے پسنے کیے جا سکتے ترجمان میں وزید کہا کہ ملک دشمن ایجنسیز اناثر کو بلوچستان کا عام سبوتات کرنے نہیں دیں گے سکیوٹی فورسز ہر قیمت پر ملک کے خلاف سازشیں ناکام بنا دیں گے واضح رہے کہ دور اس قبل سکیوٹی فورسز کے زل قرم کے علاقے زاوہ میں آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں تین دشت گرد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ دشت گردوں کی فائرنگ سے پچیس سالہ کپٹن باسد اور سفاہی حضرت بلال شہید ہوئے صدر مملکت آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز میں صدر مملکت آریف الوی کو مجموعی قوم اسلام تھی بشمول افغانستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی آریف الوی کو ان کی خصوصی دلچسپی کے شعبہ سائبر سکیوٹی پر بھی بریفنگ دی گئی صدر پاکستان نے قوم اسلام تک کے لیے آئی ایس آئی کی کاوشوں کی تعریف کی آریف الوی نے پیش آورانہ تیاری پر اتمنان کا اظہار کیا کرونا کا پھیلاؤ سندھ حکومت اکٹیو کراچی میں صوبے میں آج رات سے انڈور ڈائننگ پر پابندی کل سے تمام تعلیمی دارے بند امتحانات شیڈل کے مطابق ہوں گے فیصلے کرونا کیسز میں اضافے کے باعث کیے گئے مشاہر میں کرونا وائرس پھیلنے کے خدشہ سمارٹ لاکڈاؤن لگانے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا اخند آباد ہزارہ خوانی روڈ میں سمارٹ لاکڈاؤن نافذ افضل میڈیکل سٹور روڈ ریگی للمہ اور اجاز آباد میں سمارٹ لاکڈاؤن کرونا وائرس سے سینٹالیس افراد جہم باق ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد بائیس ہزار چھ سو نوازی ہو گئی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ اکیاسی ہزار تین سو بانوے ہو گئی ملک میں کرونا کے بار جاری اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسز میں اضافہ جاری انسی او سے کے مطابق کرونا وائرس نے مزید سنتالیس افراد کی جان لے لی والک وائرس سے اموات کی مجموعی تعداد بائیس ہزار چھ سو نوازی ہو گئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوابس گھنٹر کے دوران دو ہزار پانچ سو پنتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد نو لاکھ اکیاسی ہزار تین سو بانوے ہو گئی ملک بر میں مصبت کیسز کی شرعہ پانچ اشاریاں دو فیصد ریکارڈ ہو گئی انسی او سے کے مطابق پنجاب میں تین لاکھ انچاس ہزار اکسو گیارہ سن میں تین لاکھ اکاون ہزار شہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ انتالیس ہزار نو سو ساٹھ بلوجستان میں اٹھائیس ہزار پانچ سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں سات ہزار ایک سو تریسٹ اسلامباد میں چوراسی ہزار تراسی جبکہ آزاد کشمیر میں اکیس ہزار چار سو اکیاسی کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اپ تیک ایک کروڑ باون لاکھ اٹھالیس ہزار سات سو پچاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوب اسگینٹو کے دوران اٹھالیس ہزار نو سو دس نائے ٹیسٹ کیے گئے اب تیز نو لاکھ سولہ ہزار تن سو تہہتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں وفاقی وزیر قانون انصاف فاروخ نسیم نے روز پلازہ جیٹین اسلامباد میں جیڈیشل کمپلیسٹ کی نئی امارت کا افتتاح کر دیا فاروخ نسیم نے کہا کہ چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان اس کے نیازی ایک عظیم انسان و غریبوں کی آواز ہیں صافتی میدان میں ان کی خدمات مثالی ہیں عوام نے خوبصورت امارت فرام کرنے پر محترم ایس کے نیازی کا شکریہ آدھا کیا تفصیلات آمنہ جنجوہ کی رپورٹ میں روز پلازہ جیٹین اسلامباد میں جیڈیشل کمپلیکس کا قیام عمل میں آ گیا اس کمپلیکس کا افتتاح وفاقی وزیر قانون اور انصاف بیریسٹر فاروخ نسیم نے کیا اس موقع پر موزز ججیز وکلا شہریوں اور میڈیا کی بڑی تعداد نے شرکت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فاقی وزیر قانون بیریسٹر فاروخ نسیم نے کہا کہ روز پلازہ میں جیڈیشل کمپلیکس کا قیام فاقی دارالکومت کے شہریوں کے لیے پوش آئند ہے 2020 اور 2021 میں سمجھے کہ میڈیکل ٹرائپیل نیپرہ کی ٹرائپیل ای پی ٹی سی ای ٹی ان تمام کو شیفٹ کیا گیا روز پلازہ میں جی ٹین کے مرکز میں اور اس بیلڈنگ میں اپروکسیمیٹری 120 کا سٹاپ ہے اور ساتھ ساتھ اس کے چیئرمن ممبرز ہیں ٹرائپیلنرز کے اپورٹنٹ ایک فنکشن انہوں نے مزید کہا کہ ایس کے نیازی عظیم انسان ہیں اور سردار خان نیازی کی صحابتی حدمات قابل ستائش ہیں میں بڑا شکر گزار ہوں روز ٹی وی کا نیازی صاحب کا اور شکریہ کے علاوہ میرے پاس نہ اور محبتوں کے علاوہ نہ کچھ دینے کو ہے دعائیں میری نیازی صاحب کے ساتھ ہیں بڑے زبردست انسان نیازی صاحب لوگ سمجھئے کہ دو سٹیپ پہ ان کو انصاب بھی ملنے جا رہا ہے اور بڑا ایکسپیڈیشیس ڈسپوزل بھی ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ بہت فرک پڑے تقریب کے شرکہ نے کہا جوڈیشل کمپلیکس کے لیے خوبصورت امارت فراہم کرنے پر چیئرمن پاکستان گروپ آف نیوز پیپر اور سینئر انکر روز نیوز ایس کے نیازی کے شکر گزار ہیں یہ ایک دفعہ سردہ خان نیازی صاحب کا شکرہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی ایک جگہ پرام کی ہے ہمیں یہاں شفر کی جگہ سویز وہاں بہت کام ہے تو وہ ٹربینر ارجسٹ نہیں ہو پا رہے تھے جو تین کورس ہائی کورٹ کا نے بھی ڈائریکشن دی تھی کہ ایمیجیلڈین کو رن کریں تو فوراں رن کرنے کا مطلب تھا کہ نئی بیلڈنگ نہیں بنا سکتی سلام اریسٹری اور ایمیجیلڈین کو ڈیسیزن نہیں کر سکتی یہ سب کے لیے صحیح ہیں اور یہاں پہ اچھی پارکنگ ہے اچھا محول ہیں انشاءاللہ یہ کمپلیکس کا محاب جائے گا پرامیسٹر کی ڈائریکشنز تھی کہ نئی نیاب کورٹ اس کو سیپٹ کر دیا گیا اور اس کو کوٹ کمپلیکس بنا دیا گیا یہ ٹریبینل کمپلیکس بن گیا اور جو دوسرا ہے وہ کوٹ کمپلیکس تقریب میں پارلیمانی سیکٹری کانون و انصاف ملیکہ بخاری نے بھی شرکت کی جوڈیشل کمپلیکس کا روز پلازے میں قیام فاقیدار حکومت کے لیے انتہائی خوشائند ہے کیمرہ میں نمان عاشق کے ساتھ آمنہ جنجوہ روز نیوز اسلام بار نیوز سوڈیو سے فلوکت ناہی